اسلام علیکم میں امانت اللہ اوکھلا ودایق اور چیرمن دلی وکبوٹ سے ہوں آج میں نے اوکھلا کے تمام اماموں کی میٹنگ کی تھی اور اس میں ہم نے یہ تجویز پاس کی کہ تمام امام مسجد کی کمیٹیاں اور مسجدوار جماعت اپنی اپنی مساجد میں کوئی ایسی جگہ جہاں پر کرونا کے چلتے ہوئے بیٹ ڈالے جا سکتے ہو یا مسجد کا کوئی حصہ جہاں پر بیٹ ڈالے جا سکتے ہو یا مسجد کے اعتراف میں کوئی ایسی جگہ جہاں پر کرونا کے پیشنٹ کو رکھا جا سکتا ہو کیونکہ یہ وقت ہے جو اس بیماری میں آج کرونا سے سب پریشان ہیں کرونا کی وجہ سے لوگوں کے اندر خوف ہیں تو ہم تمام مسجد کے لوگ یہ ذمہ داری لیں کہ اپنی مسجد میں کوئی ایسی جگہ یا اعتراف میں کوئی ایسی جگہ ہم ضرور رکھیں جس میں کرونا کے پیشنٹ کو رکھا جا سکے وہاں ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں کرونا سے بیمار ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گھر والے کوئی انفیکشن ہو رہا ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ مسجد میں یا مسجد کے اعتراف میں کوئی ایسی جگہ ضرور تے کریں جہاں پر کرونا کے پیشنٹ کو رکھا جا سکے اس سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کے گھر جو انفیکشن ان کو ہونے جا رہا ہے وہ نہیں ہوگا دوسرا کرونا کے پیشنٹ کے لیے ہم اوکسیجن کا انتظام کریں اوکسیجن کا انتظام کسی ایسے نرسنگ ہوم جو اس کے علاقے میں ہو ان سے بات کریں ڈاکٹر کا انتظام اس علاقے میں کیونکہ ہر مسجد کے اعتراف میں کوئی نہ کوئی کلینک ضرور چلتا ہے تو وہاں کے ڈاکٹروں سے بات کریں کہ وہ ہماری مدد کریں کرونا کے لیے وہاں اس کے بھاپ کا انتظام کریں کہ اس ٹیم اس ٹیم کا انتظام ہو نیبولائزر کا انتظام ہو اوکسی میٹر کا انتظام ہو تو آج الحمدللہ ہمارے علاقے کے تمام آئمہ نے یہ تے کیا کہ ہم اپنی اپنی مسجد میں کم سے کم دس بیڑ کا انتظام کریں گے اور عوام سے اس کی اپیل کریں گے کہ عوام اس میں بڑچر کے حصہ لے عوام سے مدد مانگیں گے اور خوف سے لوگوں کو نکالنے کا کام کریں گے سرکاریں بہت کچھ کر رہی ہیں سرکار کام بہت کر رہی ہیں لیکن اکیلی سرکار اس لڑائی سے اس بیماری سے نہیں لڑ سکتی تو آج یہ ہم نے تے کیا کہ ہندوستان کی تمام مساجد سے بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام آئمہ سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس آبدہ میں اس بیماری میں آگے لائیں اور لوگوں کی مدد کریں کہ امام پھر اپیل کریں گے مسجد کی کمیٹی اپیل کریں گی مسجدوار جماعت اگر لوگوں کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور علاقے کو بھی فائدہ ہوگا اور پورے ہندوستان میں جو یہ بیماری ہے اس کو فائدہ ہوگا تو یہ وقت ہے ہم لوگ گھر سے نکلیں لوگوں کی مدد کریں اپنا خیال لگتے ہوئے اپنے بچوں کا خیال لگتے ہوئے ایسا نہیں کہ آپ کو احتیاط نہیں کرنی احتیاط کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنی ہے اور ہر ایک امام کل جمعہ کا دن ہے یہ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھیں اور اپیل کریں لوگ انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے آپ لوگ بیڈ کا انتظام کریں لوگوں کو اس کے اندر لے کر کے آئیں اس سے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اور میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج اللہ ہم سے ناراض ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو ہر مسلمان یہ تیہ کرے کہ میں انشاءاللہ دو رکعت نماز صلات و توبہ پڑھوں گا اور اجتماعی دسترخان کے اوپر افطار کے وقت میں سہری کے وقت میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس بیماری سے ہمیں نجات دلائیں اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے اللہ اگر تیہ کر لے گا تو ایک دن کے اندر یہ بیماری پوری طرح سے ختم ہو جائے گی لیکن اس کے لئے ہمیں اللہ سے مانگنا پڑے گا شکریہ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں علاقے کے تمام ڈاکٹرز جہاں جہاں ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی جو کلینک چلاتے ہیں جو مدد کر سکتے ہیں ان سے بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ مسجد میں جو کارنٹین سینٹر بنایا جا رہا ہے اس میں وہ مدد کریں میں نورنگر اسکول میں ابھی تیس بیڈ میں نے لگائے ہیں اس کے اندر میں اوکسیجن کا انتظام کر رہا ہوں اور اس میں اگر ضرورت پڑے گی تو میں اور بھی بیڈ کا انتظام کروں گا اور میں نے کہا ہے تمام مسجد کے لوگوں سے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ عوام سے رکھئے اگر عوام اس کو پورا کرتی ہے بڑی اچھی بات ہے نہیں تو آپ ہم سے رکھئے انشاءاللہ بیڈ کا انتظام ہم کریں گے اوکسیجن کا انتظام ہم کریں گے اوکسی میٹر کا انتظام ہم کریں گے اور آپ کے سٹیم کا انتظام ہم کریں گے اور نیبولائزر کا انتظام کریں گے دوائیں لوگ آپ کے پاس لے کر گائیں گے شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے لیے بات کریں عوام سے بات کریں شکریہ